اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں عظیم و مکرم ہستیاں ہیں صحبت مقدس کے سبب اس مرتبے کے مالک ہیں کہ ان کے بعد کسی کوئی سا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا چونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نفوس ہیں تو جن کے دل گمراہی کی سیاہی سے پاک اور نظافت پسند ہیں ایسے ہی لوگ ان پاک اصحاب کی شان کو سمجھتے اور تستیم کرتے ہوئے ان کی مدھو سنا کرتے ہیں مناقب و فضائل بیان کرتے ہیں اور یہ خاصہ اہل سنت ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی جب ہم طریقے کے مطابق ذکر فضائل اصحاب کرتے ہیں تو کچھ سیاہ دل مریضوں کو دل کے دورے پڑھنے لگتے ہیں اور بے ساختہ وہ پکار اڑتے ہیں کہ تم خارجی ہو خصوصا جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان بیان کریں تو دل سیاہ میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ دل پھٹ رہے ہیں زبان اتنی تیزی سے بک بک کرتی ہے جیسے زبان پر انگار رکھ دیا گیا ہے تازہ خبر یہ ہے کہ چند سیکنڈ کی ایک ویڈیو نے ان کے قلعوں میں زلزلے برپے کر دی ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں محب صحابہ اہل بیعت مجلس شورا دعوت اسلامی کے نگران نے روایت بیان کی کہ جس میں ایسی ہستی کی فضیلت موجود ہے جن کے نام سے ہی ایران میں بڑے بڑے سیلاب و آنیا جاری ہو جاتی ہیں یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک مشہور کرامت اور یہ مشہور کرامت کنزل عمال میں بھی نکل کی گئی ہے اور دیلمی عن ابن عباس کے حوالے سے بھی نکل کی گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ یہ کہ کشتی یا جنگ کبھی اور کہیں بھی کسی شخص سے بھی آپ مغلوب نہیں ہوئے یعنی کوئی آپ پر غالب نہیں آیا آپ ہی غالب رہے بلکہ ہمیشہ ہی مدد مقابل پر غالب رہے کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کیا یعنی معاویہ جس شخص سے لڑے گا معاویہ ہی اس کو پچھاڑے گا آپ غالب رہے اللہ تعالیٰ کی ان پر قرور و رحمت ہو اور ہمیں صحبہ کرام علیم و رضوان کی کامل محبت نصیب ہو حدیث شریف یہ بیان کی گئی کہ معاویہ جس شخص سے لڑے گا معاویہ ہی اسے پچھاڑے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت میں چھپے روافظ اس روایت کو موضوع ثابت کرنے کی بھر پور کوششوں میں لگ گئے اور پھر کلپ بھی شیئر کیا کانٹ چھانٹ کر کہ پورا شیئر کر دیں گے تو پول کھل جائے گی اس کلپ میں حوالہ بھی بیان کر دیا گیا تھا پر چونکہ ازائم جس کے ناپاک ہوں وہ انصاف سے بھلا کیا کام لے گا مسکورہ حدیث شریف امام دیلمی نے اپنی مسند کی پہلی جلد کے صفحہ 232 میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کنزل امال کے گیارمی جز کے صفحہ سات سو انچاس میں یہ روایت موجود ہے امام جلال الدین سویوتی رحمت اللہ علیہ کی جامی الاحادیث آٹھویں جلد کے صفحہ ایک سو ستانوے پر یہ روایت موجود ہے شیخ عبدالحق محدث دہروی رحمت اللہ علیہ کی لمعات تنقیح گیارویں جلد کے صفحہ 639 پر یہ روایت مذکور ہے اور اسی سے ملتی جلتی ایک روایت بھی ہے جس میں فرمایا گیا کی معاویہ کبھی بھی مغلوب نہ ہوگا رضی اللہ عنہ اس کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق کی 32 جلد کے صفحہ 233 پر روایت کیا امام قستلانی رحمت اللہ علیہ نے مواہب شریف کی تیسری جلد کے صفحہ 98 پر اس کو نقل کیا مولانا علیہ قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی شرح شریف کی پہلی جلد کے صفحہ 662 میں اس کو نقل کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ازالت الخفا کی چوتھی جلد کے صفحہ 516 میں اس کو نقل کیا علامہ احمد بن زینی دہلان مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف سیرت کی تیسری جلد کے صفحہ 177 میں اس کو نقل کیا علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناس تعلیف حجت اللہ علی العالمین کے صفحہ تین سٹھاون میں اسے نقل کیا اگر ویڈیو کلپ انصاف کی نظر سے دیکھی جائے تو واضح ہو جائے گا کہ وہ کلمات خود حاجی عمران اتاری صاحب کے نہیں ہیں وہ اہل سنت کے جید عالم علامہ عبد المصطفی عاظمی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف لطیف کرامات صحابہ کے صفحہ دو سونچاس کے کلمات ہیں تو کیا فرماتے ہیں روافظ بد کردار اور قطع بھرید فرمانے والے پھگت کے مفتی اس مسئلے کے بارے میں کہ کلپ میں بیان کردہ روایت کی مثل بیان کرنا خرج یہ تو ناصبیت ہے تو آئے یہ ساری بزرگان دین جنہوں نے آپ کے سنہرے خوابوں پر پانی پھیر دیا آپ کے مزاج بغض و انعاز سے یہ کیا قرار پاتے ہیں بیان فرما کر یا بغیر بیان فرماے مو چھپاتے ہوئے کیورنٹائن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی درخواست ہے مونتے میرے موڈی تیرے عدو پر لام ہے مونتے ممکن اور غدار پر سلام ہے